جن اور اس کا خزانہ یہ کہانی ہے دو دوستوں کی جو کہ بہت غریب تھے ان کے پاس کوئی کام دھندہ نہیں تھا اور نہ ہی انہیں کوئی کام آتا تھا اور وہ کام کی تلاش میں ایک جنگل جا پہنچیں اور اچانک سے وہاں ایک جن نمودار ہو جاتا ہے جسے دیکھ کر وہ بہت ڈر جاتے ہیں اوہ تیری یہ کیا آگیا یار جنوں کا بچہ آسابری جن حاضر ہے میں تم دونوں کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں بچہ لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ ان کی سوئی قسمت جاگ اٹھے گی وہ بڑے کہتے ہیں نا جو مقدر میں ہو وہ ضرور ملتا ہے تم لوگ کو میں کر دوں گا مالو مال لیکن میری ایک شرط ہے جو تمہیں ماننی پڑے گی اگر مالو مال ہونا ہے تو بتاؤ منظور ہے اور جب تم لوگوں کو حضانہ مل جائے گا تو میں اپنی شرط بتاؤں گا دو ہزار میل دور ایک کوفہ ہے جہاں تمہیں جانا پڑے گا راستے میں بہت زیادہ دشواری ہے کیونکہ راستہ بہت لمبا ہے جو ہی تم کوفہ میں داخل ہوگے تمہیں ایک شیطان نمودار ہوگا اگر تم لوگ ڈر گئے تو تمہیں خزانہ نہیں ملے گا اور اس شرطان کو میرا نام بتانا ہم کو ہساوری جن نے بھیجا ہے اور چلو جلدی سے سفر پر روانہ ہو جاؤ اور وہ جن کی بات مان کر خزانے کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں یار مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے اور بھوک بھی بہت مزے کی لگی ہوئی ہے وہ چند دن سفر کرنے کے بعد آخر کار اپنی منزل تک پہنچی جاتے ہیں ارے یار میں تو بہت تھا کیوں کب ملے گا یہ خزانہ اوہ ییس مل گا خزانہ چل بیڑو ہمیں بھی آخر کار خزانہ ملی گیا وہ خزانے کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں جب ایک دوست خزانہ اٹھانے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو اسی وقت ایک شیطان نمودار ہو جاتا ہے شیطان کو دیکھ کر وہ بہت ڈر جاتے ہیں ایک دوست ڈرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہمیں یہاں اساوری جن نے بھیجا ہے ارے یار ہمیں تو یہاں اساوری جن نے بھیجا ہے جو جنوں کا بادشاہ ہے اساوری جن کا نام سنتے ہی شیطان کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اچھا تو ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں کہ تمہیں اساوری جن نے بھیجا ہے لیکن یہ میری بات یاد رکھنا اگر تم لوٹ کے پھر آئے یا تم نے کسی کو بتایا میں تم لوگوں کو زندہ جلا دنگا جاؤ اور جو اٹھا سکتیوں لے جا جب انہیں خزانہ مل جاتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں جب وہ خوشی خوشی لوٹ کر جا رہے ہوتے ہیں تو اساوری جن دوبارہ نامدار ہو جاتا ہے اوہ اوہ جن آ گیا تم لوگوں کو تو خزانہ ملا تم نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں کہ تمہاری کیا خواش ہے ایسا کیسے ہو سکتے ہیں ہم تمہیں بول جائیں اگر تم نے تو ہمیں امیر کیا ہے اب میری شرط سنو اگر تمہیں مالا مار رہنا ہے تو قرآن کوفہ کے پیچھے جانا پڑے گا تمہیں ایک جاتی کتولہ ملے گا جو کہ تمہیں سمندر میں پھینکنا ہوگا سمندر میں پھینکنے کے بعد میں آزاد ہو جاؤں گا جاؤ جلدی جلدی میری خواہش پوری کرو اور اپنی خواہش بھی پوری کرو مجھے بھی آزاد کرو اور خود بھی غریبی سیچھٹکارہ حاصل کرو سائی جنگی کے لیے اوہ 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 یار چھوڑو تم کس چکر میں پڑ گئے ہو جن کو ہمیں آزاد کر دینا چاہیے وہ اچھا جن ہے اگر برا ہوتا تو وہ ہمیں خزانے سے مال و مال نہیں کرتا اس لئے زیادہ نہیں سوچنا چاہیے یار وہ اچھا جن ہے اسے ہمیں آزاد کر دینا چاہیے ہاں یار تم ٹھیک ہے رہے ہو آؤ اس کی مدد کرتے ہیں اور وہ جادوی کٹولے کو اٹھا کر سمندر کی طرف نکل پڑتے ہیں چلو یار اب ہر طرف پانی ہی نظر آ رہا ہے ہمیں پھینک دینا چاہیے ہے جادوی کٹولے کو اساوری جنگے بتائے ہوئے طریقے پر وہ کٹولے کو سمندر میں پھینک دیتے ہیں کٹولہ سمندر میں پھینکتے ہی جن کو آزادی مل جاتی ہے اور وہ دونوں غریب سے امیر ہو جاتے ہیں اچھا لے یار ہم بھی امیر ہوئی گئے آخر کار ہماری زندگی میں بھی غریبی ختم ہوئی گئی تو کیسی لگی ہماری یہ کہانی کمنٹس ووکس میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا شکریہ